اسلام علیکم دوستو آج ہم میزوکس ٹیبلڈ کے بارے میں بات کریں گے یہ بیرڈ فارماسوٹیکل کمپنی کی پروڈاکٹہ ہے اس میں جو مین سالٹ یوز ہوتا ہے اس کا نام ہے ازیتھرومائسین یہ 250 ایم جی اور 500 ایم جی کی سٹینٹھ میں اویلیبل ہوتی ہے میزوکس ٹیبلڈ کو بنیادی طور پر اپا رسپریٹی ٹریک انفیکشن فرنجائٹس ٹونسلائٹس اور سائنو سائٹس میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جنہیں گر آپ کے ناک میں کوئی انفیکشن ہے گلے میں کوئی انفیکشن ہے گلہ خراب ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے میزوکس ٹیبلڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میزوکس ٹیبلڈ کو لووہ رسپریٹی ٹریک انفیکشن نمونیا اور کرونک برونکائٹس میں بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یعنی گر آپ کو کوئی چیسٹ انفیکشن ہے آپ کو سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا ہے آپ کو کوئی نمونیا کا انفیکشن وغیرہ ہو گیا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے بھی میزوکس ٹیبلڈ کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میزوکس ٹیبلڈ کو لوٹائٹس میڈیا جنہیں گر آپ کے کان میں کوئی انفیکشن وغیرہ ہو گیا پی پا رہی ہو انفیکشن ہو گیا پاس آ رہی ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے بھی میزوکس ٹیبلڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مزوکس ٹیبلٹ کو سیکشلی ٹرانس میٹیڈ ریز گنوریا اور کے لیے میڈیا میں بھی دوسری انٹی بیوٹک میڈیسان ڈاکسی سیک کلین کے ساتھ کمبینیشن میں استعمال کروایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مزوکس ٹیبلٹ کو سکین اور دوسرے انفیکشن میں بھی استعمال کر جاتا ہے یعنی اگر آپ کے جیلد پہ کوئی انفیکشن ہو جائے سکین پہ کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے بھی مزوکس ٹیبلٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مزوکس ٹیبلٹ کو یوٹی ہے یعنی اگر آپ کو پشاپ کی نالی میں کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے بھی مزوکس ٹیبلٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے مزوکس ٹیبلٹ اگر دوزج کی بات کی جائے صبح شام میں ایک ایک ٹیبلٹ استعمال کروای جاتی ہے میزوکس ٹیبلک اگر سائیڈ ایفیکٹ کی بات کی جائے تو اس سے آپ کو اللرجک ریاکشن ہو سکتا ہے نوزیا ہو سکتا ہے وومٹنگ ہو سکتی ہے کوئی بھی انٹی بیوٹک میڈیسن آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد استعمال کریں